اسلام علیکم سٹوڈینٹس میں ڈاکٹر حسیبہ خاتون لیچرر فرم مارواری کولیج آج ہم لوگ پڑھیں گے افسانہ نگار اقوال مجید کے بارے میں کہ وہ کون تھے اور کس طرح کے افسانہ نگار تھے اقوال مجید سیتا پور اتر پردش میں پیدا ہوں ایم اے لکھنو انورسٹی سے کیے تعلیم سے فارغ ہونے کے بعد کچھ عرصے تک اسکول میں استاد رہیں اسکول میں پڑھاتے رہیں بعد میں آل انڈیا ریڈیو سے وابستہ ہوئے ملازمت کے دوران انہیں کئی شہروں میں تلاش شماش کے لیے جانا پڑا روزی روٹی کے لیے انہیں جانا پڑا مالوہ کے فیضہ سرزمین میں بھوپال ان کی ملازمت کا آخری پڑھاؤ تھا یعنی انہوں نے آخری وقت تک بھوپال میں اپنا وقت گزارے وہاں پر ملازمت کے نوکری کیے جہاں وہ اسٹنٹ اسٹیشن اور ڈائریکٹر کے عوضے سے ریٹائر ہونے ہیں بلاخر بھوپال ہی میں انہوں نے ہمیشہ کے لیے رہنا پسند کیے اور وہاں مستقل سکونت اختیار کر لیے اقبال مجید اہد جدید کے ایک نامور افسانہ نگار ہیں اچھے افسانہ نگار ہیں انہوں نے کئی آلہ درجے کے ڈرامے بھی لکھے ہیں اور نمک اور کسی دین ان کے دو نوویل ہیں جو بہت مشہور ہیں دو بھیگے ہوئے لوگ ایک تفیہ بیان شہر بدنصیب اور تماشا گھر ان کے افسانوی مجموعے ہیں اقبال مجید کا تعلق اس نسل سے ہے جو انیس سو پچ پر پینسٹھ کے بعد پروان چڑھی اقبال مجید نے نئے طرز کے افسانے بھی لکھے جن میں آج کے انسان کے داخلی اور روحانی الجھنوں کو موضوع بنایا یعنی کہ آج کے انسان کے آج کے دور کے انسان کے اندر کیا کیا چلتا ہے وہ کس طرح کے سوچتے ہیں کس طرح کے الجھنوں میں وہ اپنی زندگی گزار رہے ہیں انہوں نے اسے ہی اپنا موضوع بنایا ہے اپنے افسانے کا موضوع اس طرح کے لوگوں کو بنایا ہے انسانوی تکنیک وہ انسانوں کے لئے مطلب کہ آج کے دور کے جو انسان ہے ان کے اندر کس طرح کے انجھن ہے آج کے دور میں اسے اپنا موضوع بنایا ہے اس طرح کے انسانوں کو ان کے کردار میں اس طرح کے الجھن والے انسان کو وہ پیش کیے ہیں تو اس طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ افسانوی تکنیک میں بھی انہوں نے بعض اہم تجربے کیے ہیں کہانی میں کہانی پن کے انسر کو انہوں نے برقرار رکھا اقبال مجید نے اپنے افسانوں درامو اور نوویلوں میں سیاسی و سماجی شعور کے ساتھ نفسیاتی بصیرت سے بھی باقربی کام کیا ہے یعنی کہ انہوں نے اپنے افسانوں میں سیاسی یعنی کہ پولٹیکس وہ سماجی شعور جو سماج میں ہو رہا ہے اسے اور اس کے ساتھ نفسیاتی بصیرت یعنی کہ نفسیاتی بصیرت یعنی کہ انسان کے اندر کیا چل رہا ہے وہ کس طرح کے اولجن میں کیا سوچ رہا ہے اس طرح کی باتوں کو انہوں نے اپنا وہ اپنے کردار جو کردار ان کا ہے جو ان کے افسانے کا تو ان کے اندر کیا چل رہا ہے کس طرح کی اولجن میں وہ ہے ان کی نفسیاتی بصیرت یعنی کہ سیکلوجیکل پوئنٹ آئیو کس طرح کا ہے اسے وہ بہ خوبی کام لیا ہے جدید اردو افسانے کی تاریخ میں اقبال مجید کا ایک نمائی مقام ہے جدید دور کے افسانے افسانوں میں ان کا ایک اہم مقام ہے وہ بہت اچھے افسانہ نگار تھے امید ہے کہ اقبال مجید کے بارے میں آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے کہ اقبال مجید کون تھے کس طرح کے افسانہ نگار تھے تو آج کیلئے اتنا ہی باقی نیکسٹ کلاس میں اللہ حافظ